مصیح میں آپ کی اسلامتی ہو نیشنل نیوز روما دیکھتے ہیں والے تمام ناظرین کو تاہر ویکی کا اسلام ناظرین آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں چیئرمن منورٹی الائنس پاکستان کے اکمل بھٹی صاحب جو کہ پیشے سے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور آج کا ہمارا موضوع ہے سانیہ سرگودہ میں ریاست کا کردار اور اس میں آج میرا ساتھ دیں گی میری کو اینکر ایرم یکوب صاحبہ اور آئیے ناظرین اس پہ ہم بات کرتے ہیں اکمل بھٹی صاحب سے اکمل بھٹی صاحب آپ کو نیشنل نیوز روما کے سٹوڈیو میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ طاہر ویکی صاحب اور نیشنل نیوز روما کی تمام ٹیم آپ نے اس اہم موضوع پہ اپنے سٹوڈیو میں مجھے مدعو کیا اکمل بھٹی صاحب سانیہ سرگودہ نظیر مسیح شہید منو مٹی کے نیچے چلے گئے لیکن کئی سوالات چھوڑ گئے وہ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 295 سی کی دفعہ لگی اب سیکشن دفعہ 9 ایٹی اے کیا یہ لگنی چاہیے جی بالکل یہ جو دفعہ ہے یہ غیر ضروری ہے اور اس میں اصل میں اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں کہ پچھلے سال سانہہ جڑاوالہ سے پہلے دو تین دفعہ اٹیمٹ ہوئی سرگودہ میں اسی طرح کبھی الزام لگایا کہا کہ یہاں پہ توہینیں قرآن ہوا ہے اور ہولی پیجز پھاڑ کے پھینکے گئے اور کبھی کہا گیا کہ یہاں پہ رسول پاک کی شان میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے تو یہ ایک گروپ تھا جو یہ کام کر رہا ہے اس میں ہماری حکومت کی ایک رپورٹ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک گروپ نے کوشش کی اور ہم نے اس کو بے نکاب کیا ہے اور پھر یہ ان کو پتا تھا اور یہ میں آپ کے چینل کی توسط سے بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو کہ پاکستان کا کوئی بھی اقلیتی فر خصوصی طور پر مسیحی ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم قرآن پاک کی بہرمتی کریں گے یا ہم رسول پاک کی شان میں کوئی گستاخی سر انجام دیں گے یہ ایسا ہوئی نہیں سکتا نہ ہماری ٹیچنگ ہے ہم ان کا بڑا اترام کرتے ہیں لیکن یہ قانون غلط استعمال ہوتا ہے اپنی ذاتی مفادات کے لیے اپنی ذاتی جو لڑائیاں ہیں اکست دیکھنے میں آئے کہ اس کو غلطی استعمال کیا ہے اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ نظیر مسیح تو اس دنیا سے چلے گئے تو جو ان پر ایف آئی آر درج کی گئی وہ ابھی تک خارج کیوں نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکل یہ ہمارے ملک کا سیٹل لا ہے قانون ہے تازیرات پاکستان کے تحت کہ کوئی بھی شخص جس پہ الزام لگتا ہے اگر وہ اس دنیا میں نہیں رہتا چلا جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر ایف آئی آر خارج ہو جانی چاہیے اگر یہ نہیں خارج ہوئی تو ہمارا پولیس سے آئی جی صاحب سے آئی جی پنجاب اور ان کی تمام پولیس ڈپارٹمنٹ سے سوال ہے کہ آپ کیوں خود جو آپ قانون کی رکھوالی کے لیے بیٹھے ہیں یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی تھی کہ آپ اس کو فوری طور پر خارج کر دیتے لیکن آپ نے تو بلکل ایف آئی آر کو اس کے اگینس جو ہی تھی خارج نہیں کیا اور یہ اس وجہ سے ہے یقینی طور پر کہ جو دوسری قوتیں ہیں جو نظیر مسیح کے خلاف تھیں جو جلاو گراو کیا جنہوں نے ان سے چونکہ ہماری پولیس اور ہماری حکومت ڈرتی ہے اور ان کے ڈر کی وجہ سے ابھی تک اس ایف آئی آر کو خارج نہیں کیا گیا حالانکہ قانونی طور پر یہ بلکل اس کا لا سیٹل لا موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ مربانی فرمائیں اب تو وہ بندہ انہوں نے قتل بھی کر دیا تو اس کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر بنتی نہیں تھی تو اگر آپ نے چلیں ان کے پریشر میں کر بھی لی تو آپ اس کو خارج کر دیجئے اچھا یہ بتائیں کہ امنا بھٹی صاحب اس میں آپ ریاست کا کیسا کردار دیکھ رہے ہیں جی ریاست کا ہمیشہ کی طرح بالکل امتیازی کردار ہے وہ ایک طرف اگریسرز جو ہیں حملہ آور ہیں ان کی پشت پنائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پہلی بات تو یہ جس طرح سانحہ جڑا مالا میں ہوا کہ یہاں پہ ریاست نے ہمیشہ ایک فیصلہ کیا کہ جب حملہ آور ہوتے ہیں ہمارے علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر یہ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں روکا پولیس میں تو کہتے ہیں کہ ہم جو ان پہ اگر لاتھی چارج کرتے یا کچھ کرتے تو ہمارے حالات کنٹرول میں نہیں رہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم جو کمزور ہیں ان کو مرنے دیتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہم آپ کو آپ کے گھر بنا دیں گے آپ کو پیسے دے دیں گے لیکن ہم ان کو نہیں روک سکتے تو وہاں پہ بھی یہ نکام رہے جڑا والے میں اور اب بھی دیکھیں صبح پانچ مجھے سے علانات شروع ہو جاتے ہیں سرگودہ میں مجاہد کالونی میں اور پھر جا کے تین چار گھنٹے تک یہ آپ نے حالانکہ وہاں پہ سی ایم ایچ ہے وہاں چھاؤنی ہے وہاں آرمی بھی آ سکتی تھی وہاں رینجرز بھی آ سکتی تھی پولیس کنٹرول کتنے زیادہ وہاں پہ ان کی اپنی ریزر فورس بھی پڑی ہے لیکن یہ انہوں نے نان سیریس لیا اور اتنے لوگ جمع ہونے کا موقع مل گیا کہ وہ جا کے جلاو گراو کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئینی رسپونسیبلٹی ہے ریاست کی ریاست کے اداروں کی کہ ہر شخص کے جان و مال کا تحافظ کرنا اس میں تو ابھی تک ریاست ناکام نظر آئی جی سر اسی کے ساتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نظیر مسیح کی فیملی جو ہے وہ واپس آگئی ہے تو کیا آپ کی ان کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی جس دن نظیر مسیح کا جنازہ تھا تو میں وہاں پہ گیا تھا میں نے ان کے بیٹوں کے ساتھ تازیت کی تھی اور باقی ریشتہ داروں کے ساتھ میری ان سے بلکل ملاقات ہوئی تھی اور میں نے نہ صرف اپنی تحریکی منورٹیز لائنس پاکستان کی طرف سے ان کے ساتھ دکھ میں شامل ہوا اظہار یکجیتی کیا اپنی حمایت کا اعلان بھی کیا اور پھر میں نے ان سے سوالات بھی کیے کچھ اس دن کے صورتحال کے بارے میں میں نے ان سے پوچھا تو کافی وہ پریشان کن تھے جس طرح عام ہر پاکستانی مسیحی جو ہے وہ اپنی سیکیورٹی کی وجہ سے اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہے تو وہ بھی شدید پریشان تھے ظاہر ہے ان کا باپ اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا سنگسار کر کے قتل گیا تو وہ نہایت رنجیدہ تھے پریشان تھے اور اپنے فیوچرز کو لاحق خطرات سے وہ کافی پریشان تھے سر یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کا فیوچر کیا ہوں یہ بڑا اہم آپ نے بات کی میں بلکل پاکستان کے طول عرض میں جاتا ہوں عام لوگوں سے ملتا ہوں سب سے ملتا ہوں تو میں نے ہر مسیح کو حراسمنٹ میں پریشان دیکھا ہے اپنے بچوں کے مستقبل میں اپنی بیٹیوں کے مستقبل اپنی زندگیوں کے مستقبل کیونکہ یہ جو افوا جب بلوسم علاہ کا میس یوز ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اپنے ذاتی مقاصد کو حل کرنے کے لیے اپنے ذاتی لڑائیوں کو سیٹل کرنے کے لیے ان حساس مذہبی قوانین کا استعمال ہو رہا ہے تو میں نے تو سمجھتا ہوں کہ میری ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم مارے لوگ پریشان ہیں اور وہ اپنا کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہے کیونکہ ہماری نظر جو کمزور لوگوں کی ریسپونسیبیٹی ہے وہ ریاست اٹھاتی ہے ریاست ان کے ساتھ کھڑے ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ریاست جو ہے وہ مظلوم کی بجائے ظالم کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دیتی ہے تو پھر جو ظاہر ہے مظلوم لوگ ہیں ہمتعداد میں بھی کم ہیں تو میں نے تو ہر بندے کو یہ سوچ دیکھا ہے کہ کوئی کچھ ہم یہاں سے نکل جائیں ملک چھوڑ کے چلے جائیں اب لوگ بلکل اکسپوز ہو گئی ہے پاکستان کی حکومت کا سٹانس اور ہم بلکل فیوچر کوئی نہیں ہے پاکستان میں اقلیتوں کا اچھا بھٹی صاحب اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دیکھیں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ایک شخص کی جان چلی گی اور ہماری جو منورٹی کے عددران ہیں جو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی ایسا کوئی رد عمل نہیں سامنے آیا کہ جس پہ کوئی اپریشیٹ کیا جائے بلکل آپ درست فرما رہے ہیں ایسا ہونا تو نہیں چاہیے اب یہ دیکھیں کہ اقلیتی جو منسٹر صاحب تھے وہ دو دن کے بعد گئے ہیں جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف مسیحی جو ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں بلکہ جو ہندو اور سکھ پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بھی اس کاز کے لیے ایون جو ہمارے پنجاب کے منسٹر ہیں منورٹی افیرز کے وہ بھی جا کے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم بڑے سانہے سے بچ گئے یہ کون سے اس سے کم کیا ایک شخص کی جان چلی گی پوری قوم حراسمنٹ ہوگی اس کی فیکٹری جلا دے گی اس کا بزنس تباہ کر دیا گیا اب اس سے اور بڑا کیا سانہا چاہتے تھے وہ لوگ اب وہاں کے لوگ کیسے وہ رہ رہے ہوں گے ان کی جو فیملی وہاں پہ ٹھہری ہے وہاں پہ جو رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے رہتے ہوں گے اب وہ کیسے پارلیمنٹیرین ہیں وہ بچے رہے تو اپنی سی ایم صاحبہ کو قائل نہیں کر سکے کہ وہ ان کی مضمت کریں اور نیشنل اسیمبلی بھی میں نے اتنی کوئی ایسا قرارداد ریزولیشن منظور ہوتے نہیں دیکھی ٹھیک ہے ایک بندے نے ایک دکا بات کی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں نہ کافی ہے ہمیں پولیکٹیولی کٹھے ہو کے ان لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے تھی اور چاہے وہ احتجاج کرتے ہوئے اسیمبلی کی سیڈیوں پر بیٹھ کے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرواتے لیکن کسی نے نہیں کیا لیکن کسی نے نہیں کیا وہ مست ہے وجہ یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اسیمبلیوں میں نشستوں سے نواز دیتے ہیں تو اسی لیے وہ سب اپنی خوشنودی کرتے رہتے ہیں اور قوم کی آواز نہیں اٹھاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اب پاکستان میں زندگی تو میرا خیال ہے اکلی ہو تو کہ یہ جیرے نہیں بن کے رہ گی درست فرما رہے ہیں آپ میں متفق ہوں آپ سے اور تمام لوگ میں نے لوگوں کو روتے دیکھا ہے پریشان ہمارے جس طرح لوگوں کی نہیں کی ہوتا بچیاں تو بٹے نہیں اپنے لے سکتی چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے سکول کے لیے جانا ہوتا ہے وہ اٹھا کے انہیں بھاگنا پڑتا ہے اپنی ساری جمع پونجی اب وہ اس کی مینات تھی نظیر مسیح کی وہ بچارے نے فیکٹری لگائی ہوئی تھی اور اس سے اب کیس ٹیڈی سے میں نے کچھ اور بھی دیکھتے پہلے لوگ کہتے تھے جی نہیں اکانومی کیونکہ ہم گریب لوگ ہیں تو ہمارا گربت کی وجہ سے 30 سال یہ کیس بلکل ڈیفرنٹ ہے وہاں تو مطلب ان کی کروڑ پتی لوگ تھے ان کے اپنے گھر بڑے اچھے ہیں ان کی فیکٹری تھی پھر انہیں ملک وہ ان کے اولادیں سیٹل ہیں تو یہاں پہ لوگ اب آپ کا اچھے کپڑے پہننا آپ کا اچھا کاروبار کرنا اب یہ بھی جورم بن چکا ہے تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں اتنا زہر گول دیا گیا ہے کہ یہ سوسائٹی اب آپ کو ایکسپٹ نہیں کر رہی تو اگر جتنی دیر تک زہر گولنے والوں کوئی ساتھ سخت اقدامہ نہیں کیے جائیں گے یہ تو پھر زہر اسی طرح نہ رہے گا میں یہ نہیں کہتا میں ضرور کہتا ہوں کہ اچھے لوگ بھی ہیں ملک میں لیکن وہ سائلنٹ ہے وہ بچارے ان کو بولنا چاہیے جس طرح اگر ہماری حکومت یہ ارگمال بن سکتی ہے تو وہ بھی لوگ بچارے ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں تو ان کو کھلی چھوٹ چھوٹ دی جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ایسی جماعتوں کی تشکیل دی ان کو پروان چڑھایا ان کے سوچنے کا وقت ہے کہ کل یہ جن بوتل سے جو باہر آ چکا ہے کل یہ آپ کے ملک کو کھا جائے گا آپ کے ملک کی سلامتی کو کھا جائے گا آپ کی اکانومی تو پہلے یہ میں نہیں کہتا ہے یہ سپریم کورٹ کی درنا کیس کی ججمنٹ ہے جو مجودہ چیف جسٹس نے لکھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے انہوں نے کہا کہ ان کے درنے کی بطولہ جو انہوں نے فیضہ بات دیا اس جماعت نے آٹھ ہرب رپے کا ڈیلی نقصان ہوتا تھا ملک کا اور انہوں نے یہ لکھا کہ جو جماعتیں ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتی ہیں جو جلاو گراو کرتی ہیں جو سیکٹیرین وائلنس کو پروان چڑھاتی ہیں جو نفرت ہیٹ سپیچز کرتی ہیں یہ ایک جرم ہے اور وہ جماعتوں پر پبندی ہونی چاہیے اور اس میں قانون موجود ہے پولٹیکل پارٹیز رول دوہزار دو سیکشن فائیو اور سیکشن دو سو جو ہے الیکشن ایک دوہزار سترہ اس کے مطابق یہ بڑا سیٹل ان کے پاس ایک ٹول ہے اگر ریاست ان کو لگام دینا چاہتی تو ان پر پبندی لگا سکتی تھی لیکن آپ دیکھیں کہ سولہ اگست میں یہ جماعت ملوث ہی جلاو گراو میں لیکن فربریکل ایکشن ان کو لڑنے دیا گیا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح ان کو کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ یہ جو بھی مرضی کریں جس طرح ان کو پرسوں اجازہ دی ہمیں تو پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ملتی لیکن ان کو دی جاتی ہے جی بھڑی صاحب آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہو جی طاہر بھائی بہت شکریہ اور آپ کا میں نیشنل نیوز نامہ کے توسط سے قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ڈرے نہیں آپ پریشانہ ہوں بے شک ظلم ہے زیادتی ہے لیکن ان کے خلاف آواز اٹھانا ہی ہے ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے اور یہ ہم سچ پہ ہیں ہمارے ساتھ اگریشن ہو رہا زیادتی ہو رہی ہے اور آپ ڈر کے کب تک سہمے رہیں گے اگر ہم اس طرح ڈر کے سہمے رہے باہر اپنے حقوق کے لیے ہم وائلنس کے لیے نہیں کہہ رہے لیکن ہم اپنے دفاع کے لیے تو کھڑے ہو سکتے ہیں ہم جمہوری اور پوریمان جدو جہد تو کر سکتے ہیں ہم عدالتوں کو دروازہ کھٹا سکتے ہیں ہم احتجاج کر سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ پلیز جو بھی میری آواز سن رہے ہیں آپ بالکل اپنی جو بزدلی ہے اس کو ختم کریں اور باہر آئیں یہ ہمارا ملک ہے ہم نے ڈٹ کے حالات کا مقابلہ کرنا ہے اور ان ظالموں کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے تو میری یہ آپ سے پیل ہے کہ آئیں متحد ہوں جدو جہد کریں تاکہ یہ جو سنسٹیف ریلیجیس لوگ اور میس یوز ہو رہا ہے یہ رک جائے اور ہم اپنے بچوں کے تحفظ کی ذمہ دری اپنے کندوں پہ لیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کریں یہ کب تک ہوتا رہے گا کہ لوگ حملہور ہوں گے اور ہم اپنے گھر چھوڑ کے اپنی جائدہ دیں چھوڑتے بھاگتے جائیں گے یہ کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے ہمیں اس ایٹیٹوڈ کو بدرنا پڑے گا تو میری یہ ہمبل اپیل ہے آپ سے کہ آپ کٹھے ہوں اور حق کے لیے آواز اٹھائیں جی بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آپ نے اکمل بٹی صاحب کی گفت کو سنی اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا حکومت وفد سے اپیل ہے کہ کرسچینٹی نے پاکستان بنانے میں بھی بڑی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی وہ قربانیوں کا سلسلہ جاری ہے کرسچینٹی پاکستان کے لیے دعا گو ہے پر حکومت کے لیے بھی دعا گو ہے لیکن حکومت اپنا کام کرے اور اقلیتوں کو بچائے اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری کوئنکر ارمیکو کو اجازت دیجئے جائے مزید